صحابہ کی کسی صحابی کی ایک سوچ بتائیا ایسی سوچ تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ کامیہ ملیٹری جنرل دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ایک جرمن ملیٹری جنرل جو کہ ہیڈلر کا رائٹ ہینڈ تھا وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں خالد بن ولید سے زیادہ کامیہ کوئی جنرل نہیں گزرا ہے اور ان کی پولیسیز اور ان کے طریقے کار کو آج بھی دنیا میں استعمال کیا آج بھی چڑھائی کار کی پورا کوئی مار دینا آج بہت ہاتھ سلسل کر رہا میرا آج میں جلی شاٹ کٹ میں جنت میں چلا نہیں میں جو ہے چین تک مسلمانوں کی حکومت ہے جب چین جو ہے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی ایجاد نہیں دیتا ہے تو خالد قط لکھتے چین کو کہ میں ایسے لوگوں کا سردار ہوں جتنا تم زندگی کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ میرے ماتحت لوگ موت کو پسند کرتے ہیں اگر تم اپنے دروازے کھول دیتے ہو دعوت و تبلیغ کے لئے چین کے تو پھر ہم تمہارے پر حملہ نہیں کریں گے لیکن اگر تم مسلمانوں کو ستاؤں گا تکلیف دیں گے ہم تم پر حملہ کریں گے چین پہلا ملک تھا جس نے امن خائم کیا دروازے کھول دیئے اور خالد بن ولید رضی اللہ نے خلیفہ سے کہا کہ چین نے دروازے کھول دی ہے اور سعاد بن عوی وقاص کو عمر بن خطاب نے ذمہ دار بنایا ڈپلومیٹ بنایا اور سفیر بنا کر چین میں جا آپ چین میں رہیں دعوت و تبلیغ کیوں آپ کا انتخال چین میں ہی ہوا چائنہ میں خبر ہے آپ کی سمجھ رہے آپ تو کیوں نہیں سعاد بن عوی وقاص نے بھلا خالد کیا بے خوفی کر رہے ہو تم آپ انتے کوئی لڑنا ہے نا وہاں چینیوں سے اتنے بھوچے لوگ مارنے جائیں گے کیا مزا آئیں گا ان کو مارنے میں آپ انہیں یا تو جنت چلے جائیں گے یا ان کو جانم رسید کر دیں گے یا ان کی زمین لے لیں گے جب چین نے امن خائم کیا تو مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا کیوں اسلامی شریعت طریقہ یہ بھائی میرے کسی امن امن والے علاقے میں آپ کسی لڑنی سکتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزا کلا